بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین اس وقت رات کے ساڑھے گیارہ بجنے والے ہیں آج سات مارچ دو ہزار بیس اور ہفتہ کا دن گیارہ رجب چودہ سو اکتالیس ہجری اور جو دیسی مہینے ہیں اس اعتبار سے تئیس پھاگن کی ہے اور بیس سو چھہتر بکرمی کا سال مجھے ایک کال موصول ہوئی رات کے خاصہ ٹائم گزر گیا ہوا تھا اور میں چونکہ مصروف تھا بہت سارے پروگرامز کو مووی میکر میں ان کی ویڈیوز بنا کے تو اپلوڈ کر رہا تھا کہ میرے نہائیت عزیز دوست اور میرے مہربان اور مکہ معظمہ میں میرے ہمیشہ میزبان رہے ہیں جناب میاں محمد شریف صاحب میاں محمد شریف صاحب لکھتے تو میاں ہیں ہم ان کو چودری شریف صاحب کہتے ہیں نہائیت پیاری شخصیت لیکن آج کل وہ گھانا میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ زرات کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک اپنا بڑا مسئلہ پیش کیا جو سبزیوں کے اوپر ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے لیکن ہوتا بہت نقصان دے ہیں اس کو عرف عام میں تیلا کہتے ہیں تیلا یا انگلش میں کہتے ہیں ایفڈ ایفڈ اور اس میں بھی بہت ساری اس کی قسمیں ہیں عام طور پہ جو جو ہمارے ذرائی سائنس دان یا ذرات سے متعلق لوگ ہیں وہ ایک سست تیلے سے واقف ہیں اور ایک چست تیلے سے سست تیلے کو ایفڈ کہا جاتا ہے اور چست تیلے کو جیسڈ کہا جاتا ہے اور یہ تیلے تیلا سبزیوں میں خاص طور پہ چونکہ اس وقت موضوع ہے سبزیاں میں پہلے سے میں نے انہیں بھی بتایا تھا کہ میں نے سبزیوں کی بیواریوں کے سلسلے میں چند ایک پروگرام کل ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیے تھے اور میرا ارادہ تھا کہ سبزیوں کے کیڑے اور ان کا انسلاد اس پہ بھی ایک سیریز لے کے آؤں اور ان میں بتاؤں کہ کون کون سے کیڑے کس قسم کے کیڑے سبزیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان میں جو نقصان پہنچاتے ہیں ان کا کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے تو میری جان یہ ایفڈ کا یا تیلے کا میاں صاحب نے جو ذکر فرمایا یہ یاد رکھیں پتوں سے رس چوسنے والے جو کیڑے ہیں ان میں سر فیرست ہے یہ رس چوستے ہیں پودوں کو کمزور کر دیتے ہیں ایسے بہت سارے ہیں اور زیادہ تر یہ جو ہوتی ہے نا وائرل ڈیزیز وائرس کی وہ اس ڈیزیز کو پھیلانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اسی لیے ہم لوگوں نے پوٹیٹو پہ آلو پہ ایک سست تیلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم مائزس پرسی کے مائزس پرسی کے یا سست تیلہ وہ اس قدر نقصان پہنچاتا ہے راست چوستا ہی ہے لیکن وائرس کو وہ منتقل کرتا ہے ایک پودے سے دوسرے پودے تک تو وہ جو وائرس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ متاثر ہوتے ہیں ٹیوبرز یعنی کہ آلو بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے آلو رہ جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں گولیاں تو سائز چھوٹا ہو جاتا ہے اور بیمار پودے مرجھا جاتے ہیں بہت سارا نقصان ہوتا ہے اس وائرل ڈیزیز کا لیکن اس وقت موضوع ہے اس میں وہ کسی اور وقت میں جب میں بیماریاں ڈسکس کروں گا تو وائرس ڈیزیز کے بارے میں بھی بتاؤں گا لیکن تیلے کو چکے رس چوسنے والا کیڑا ہے اسی طرح یہ رس چوسنے والا ہے سفید مکھی ہوتی ہے وائٹ فلائی جس کو کہتے ہیں اسی طرح جویں ہیں مائٹس ہیں یہ بھی اور ایک ملی بگ ہے وہ ہوتی ہے جیسے ایک کٹن کیا نا اوپر پھپوندی سی ہوتی لگتی ہے ایسے جیسے وہ وہ بھی بہت نقصاندے چیز ہے یہ رس چوسنے والے کیڑے جو ہیں ان کے لیے ان کو تدارک کیسے کیا جاتا ہے یاد رکھیں ان کو ایسی زہریلی عدویات بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں یہ وہ ہوتا ہے سسٹیمک انسیکٹسائیڈز یعنی ایسے کیڑے مار عدویات ہوتی ہیں جو کہ پودے کے اندر سرائیت کر جاتی ہیں اس کے سسٹم میں اور یہ جب وہ سرائیت کر جاتی ہیں تو یہ رس چوستے ہیں تو رس میں وہ زہر موجود ہوتی ہے جس سے یہ کیڑے مر جاتے ہیں ایفرڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے زادہ تر یہی مسئلہ ہوتا ہے تیلے کا اسی طرح جو فروٹ پلانٹس ہیں سٹرس میں ایک الہدہ سٹرس سلہ اس کو کہتے ہیں وہ بھی تیلہ ہوتا ہے بہت نقصان وہ بھی کرتا ہے اور رس چوس کر پودے کو وہ کمزور کر دیتا ہے اور وائرسی بیماریاں تو میں نے آپ کو بتایا ہے خاص طور پر سٹرس گریننگ اس میں آ جاتی ہے وہ بھی بہت نقصان دے ہوتی ہے اور یہ البتہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے میری جان آپ اگر تو بڑے ہی محفوظ طریقہ وہ آپ کو دیتا ہوں کہ آپ ایک تو میں تو چکے اورگینک اگری کلچر پہ یقین رکھتا ہوں زیادہ نقصان نہیں کرنا چاہیے انسان کا اور ماحول کا اس لیے غیر روایتی کیمیائی کنٹرول پہ کو میں توجہ اس پہ دیتا ہوں اس میں آپ سلفر کا دھوڑا پتوں پر کر دیتے ہیں تو اس سے بھی یہ جتنے رس چوسنے والے کیڑے ہیں یہ کنٹرول ہو جاتے ہیں سلفر کا دھوڑا کریں دوسرا دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر نیم کے تیل آپ کو دستیاب ہو نہ ہو تو ہمارے سندھ میں اور صدرن پنجاب اور سنٹرل پنجاب میں بھی نیم کے درخت بوت ہوتے ہیں نمبولیوں سے اس کا آئل بھی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں آپ میرے پروگرامز دیکھیں گے تو میں نیم سے اس کا انسیکٹے سائیڈ تو نہیں کہہ سکتے یہ مارتا تو نہیں ہے لیکن ان کو دور کرتا ہے رپیل کرتا ہے ان انسیکٹس کو کہ ہمیں ہمارے جو ہیں سبزیاں یا فروٹس ان کو نقصان یہ نہیں پہنچا سکتے ایک تو نیم کے تیل کو اگر ایک اور سو کی نسبت سے یعنی ایک حصہ نیم کا تیل لے لیں سو حصہ پانی لے لیں اور اس کو آپ یہ سپریہ کر دیں تو اس سے یہ غیر روایتی طریقہ اس سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ تمباکو کے پانی کو بھی یہ آپ پانچ حصہ تمباکو کا پانی لیں اور نائنٹی فائیو حصہ جو ہے نائنٹی فائیو پرسنٹ وہ پانی کا محلول وہ استعمال کریں تو آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے اگر دعائیاں ہی زہریں ہی اگر آپ نے ان پہ چھڑکنی ہیں یا کرنی ہیں استعمال تو یاد رکھیں وہ ہے روایتی طریقہ اس میں دو گروپ لکھ لیں ہو سکتا گھانا میں کوئی اور نام سے وہ زہر ملتی ہو آپ انہیں کہیں کہ جی ہمیں جو رس چوسنے والے کیڑے ہیں ان کے کنٹرول کے لیے آپ کے پاس جو زہریں ہیں وہ ہمیں دے اور میں آپ کو ان کے دو گروپ بتا دیتا ہوں ایک لکھ لیں آپ نوڈ فرما لیں امیڈا کلوپریڈ ہے اور امیڈا کلوپریڈ گروپ اور دوسرا ہے بیٹا سائی فلو جو گروپ کیا ہے ان کی زہریں یہ استعمال کریں گے تو یہ روایتی طریقے سے آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان کے علاوہ بہت سارے پیراسائٹک پلانٹس کیڑے ہوتے ہیں پری ڈیٹرز ہوتے ہیں پیراسائٹس وہ ہوتے ہیں جو ان کیڑوں کے اوپر وہ پلتے ہیں ان کو اور پری ڈیٹرز تو شکاری کیڑے ہوتے ہیں وہ ان کو کھا جاتے ہیں اس طرح وہ باقاعدہ ان کا کلہ غمہ کر دیتے ہیں وہ پری ڈیٹرز ہوتے ہیں تو ان پہ میں کسی وقت وہ لمبی چھوڑی ایک لسٹ ہے اور اس میں ہم لوگ بہت سارے بائلائجکل کنٹرول کہلاتا ہے تو میں اس پہ بعد میں کسی وقت بتاؤں گا لیکن گھانا میں اب اس اس وقت آپ یا سلفر کا دھوڑا کر دیں یا پھر نیم کا تیل وہ استعمال کر لیں اگر دیسی اک مل جائے یا کور تم میں مل جائے یا مرچیں جو ہوتی ہیں بڑی ہی کڑوی قسم کی ان کا بھی ہم میں پیسٹیسائٹ بنواتا ہوں وہ اس کا چھڑکاؤ جب کریں تو اس کے ساتھ اس میں تھوڑا سا ڈیٹرزنٹ پاودر یا یہ اس سے کیا کہتے ہیں اس کو صرف یہ تھوڑا سا وہ ڈال لیتے ہیں تاکہ وہ چپک جائے پتوں کے اوپر اچھی طرح دو دیتے ہیں اوپر نیچے سے اور یہ سارے ایفرٹس جو ہیں یہ مجبور ہو جاتے ہیں اور دوسرے کیڑے بھی کہ وہ اس پہ وہ رس نہیں چوستے پھر وہ اور رہیں تلاش کرتے ہیں وہ دوسرے پودوں پہ ویڈز وغیرہ پہ چلے جاتے ہیں اور ویڈ سے وہ حاصل لیکن آپ کی مین کراپ وہ بچ جاتی ہے یہ ہے سبزیاں ان کو بھی محفوظ رکھنے کا طریقہ میری جان تو دعاوں میں یاد رکھیں اور میں چونکہ آپ کے ساتھ میری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں خصوصا پہلا حج تو مجھے بھولتا نہیں ہے اس میں جو ویسے بھی جب بھی ہے حج پہ جو کوئی بھی جاتا ہے تو اس کو دعا دی جاتی ہے کہ اللہ میاں قبول فرمائے اور اللہ تعالی آسانیاں فرمائے تو جس طرح آسانیاں اللہ تعالی نے فرمائیں اور آپ کی وساطت سے میں نے دونوں حج جو پہلا حج دو ہزار دس میں اور دو ہزار گیارہ میں دوسرا پہلا میں نے اپنا کیا وہ تو آپ نے اس طرح مجھے لگا جیسے میں واقعی اتنا آسان کہ میں تو پکنک منانے گیا ہوا تھا لیکن سیکنڈ حج چونکہ یہ حج جو بدل تھا میری مرہومہ آہ وائف کا تو وہ میں نے خاصا ویسے وہ کیا کہیں گے اس میں مشقت کی اور اس میں آپ کو میں نے زحمت زیادہ نہیں دی لیکن حج کے دوران جو آپ نے دعوت کی اپنے بچوں کو اور خوب پھلیں پھولیں آپ کا کاروبار بھی پھولیں اور میرے جو بھی پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں اور ان سبزیات یا فروٹس کے متعلق بہت سارے معلومات میرے پروگرام سے وہ لیتے رہتے ہیں لیکن اس کیڑے کے بارے میں یعنی کہ تیلے کے بارے میں آج میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بھی اس کے نقصان اور اس کو کنٹرول کرنے سے میں اور بڑی اس کے بڑی زبردست اور بھی چیزیں ہیں ایفرڈ یاد رکھیں جہاں پہ بھی ہوگا یہ یہ اس کی نشانی میں آپ کو بتا دوں کئی دفعہ آڑو ہے نا آڑو کے اوپر بھی ایفرڈ لگ جاتا ہے بہت تیلہ آ جاتا ہے اور تیلہ جب آئے اور اس کے اوپر گرمی میں خاص طور پہ اور تیلہ جب آتا ہے نا تو تیلے میں یاد رکھیں اس کے فیسز یا جو اس کا جو ایکس کریٹا ہوتا ہے جو اس نے یہ فضلہ ہوتا ہے وہ فضلہ میں ایک خاص خاص اس مٹھاس ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں ہنی ڈیو یعنی کہ وہ بالکل شہد کے قطرے کی طرح وہ ہوتا ہے اور اس پہ اقدم بیڑے آ جاتی ہیں اگر کسی بھی آپ کے فروٹ پلانٹ پہ بیڑوں کا بہت زیادہ جمگٹا دیکھیں اور بیڑیں بیڑیں ہو تو سمجھ لیں کہ یہاں ایفرڈ کا اٹیک ہو چکا ہے اور ایفرڈ نے وہاں خاصا نقصان کرنا شروع کر دیا ہے تو فوراں آپ اس کا کنٹرول کریں اور روایتی طریقہ میں نے بتا دیا دو گروپ دے رہا ہوں ایک امیڈا کلوپریڈ کا اور دوسرا ہے بیٹا سائی فلوٹرین کا بیٹا سائی فلوٹرین گروپ یا امیڈا کلوپریڈ میں سے زہریں کوئی بھی ہوں وہ مل جائیں اور اگر آپ نے غیر روایتی کیمیائی انصداد کرنا ہے تو وہ زہروں کی بجائے آپ ان سے اجتنا بھی کریں وہ نیم کے تیل کا آپ ایک اور ہنڈرڈ پانی ایک حصہ نیم کا تیل اور ہنڈرڈ حصہ پانی سے ملا کے وہ اس کا چھڑکاؤ کریں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں اللہ اکبر مسلم سے ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کارشادِ گرامی ہے جو شخص اللہ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندشان کر دیتا ہے مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں یار زندہ صحبت باقی اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی بشرتے کے زندگی نے وفا کی فی امان اللہ موسیقی یہ چینل پاکستانی زراد سے مطالب معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات، سبزیات، باغات، قدرتی وسائل، زرائی مشینلی، ہیوانات، ملک بانی، ماہی گیری، مقز بانی اور کسانوں کے روز مرا مسائل کا حل ملک کے معروف زرائی سائنستان، ڈاکٹر اشرف صاحب زانہ، روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپہیں ماں سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی